موسیقی السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر عمران حسن خان ہے میرا تعلق شعبہ طب کے ساتھ ہے اور میں لاہور جنرل حسفتال میں کام کرتا ہوں آج میں آپ سے رمضان کی کیونکہ آمد آمد ہے تو اسی سلسلے میں ہم کیونکہ کھانے پینے کے معاملے میں خاصے بد احتیاط واقع ہوئے تو میں اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور خصوصیت سے اگر کسی وجہ سے سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں عمومی طور کے اوپر بلکل سادہ غزہ استعمال کرنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ ہر روزے دار سہری ضرور کرے سہری کا کرنا بلکل ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ روزے کا رکھنا اور افطار میں کوشش کریں کہ تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم کریں بلکل ایک وقت پہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور جتنی بھی تیز مرچ اور مسالوں والی چیزیں ہیں چکپٹی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کر دیں اگر کھانے کو افطار کے وقت دو یا اس سے زیادہ حصوں پر تقسیم کر لیا جائے تو بہت بہتر رہے گا خصوصیت سے اگر کوئی شخص ورزش کے بارے میں بات کریں تو اگر تراوی کی نماز پڑتا ہے تو اسے شاید کسی اور ورزش کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر وہ تراوی نہیں پڑ سکتا کسی وجہ سے تو اسے کھانے کے کم سے کم تین چار گھنٹے کے بعد کچھ معمولی سی سیر کرنے کی ضرورت ہے جو آدھے گھنٹے تک اگر ہو جائے ہفتے میں چار پانچ دن تو وہ مناسب ہے اس بات کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ یہ ورزش روزے کی کیفیت میں بالکل نہیں کرنا چاہیے اب رمضان میں سہری کے وقت پہ کھانا کھانے میں کیا کیا چیزیں لینا چاہیے کیونکہ آگے روزہ ایک لمبے عرصے کا ہے جس میں سولہ گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ کوئی ایسی چیزیں ضرور استعمال کی جائیں جنہیں طاقت زیادہ ہو تھوڑی سی تلیوی اشیاء سہری کے وقت پہ استعمال کر لینے میں کوئی حرچ نہیں ہے لیکن تازہ پھلوں کا استعمال سبزیوں کا استعمال سادہ دودھ کا استعمال لسی وغیرہ کا استعمال یہ بہتر رہے گا اچھ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مشروبات کون سے استعمال کیے جائیں سادہ پانی پانی ہی ہے اور مشروبات اس کا متبادل نہیں ہو سکتے کم سے کم چھے سے آٹھ کلاس روز کے پانی کی ریکوائرمنٹ ہر شخص کی ہے اور کیونکہ گرمیوں کا رمضان ہے تو اس وجہ سے ہمیں پانی کے استعمال میں بلکل کھل کے پانی کو استعمال کرنا چاہیے استعمال مشروبات کا بھی ہو سکتا ہے اس میں کوشش کریں کہ تازہ جو بنے ہوئے جوس ہیں ان کا استعمال کریں کوئی فزی ڈرنکس جیسے کولا ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کم کریں کیونکہ اس سے یہ ہماری صحت کے لیے مناسب چیزیں نہیں ہیں اچھا اگر اس سب کے باوجود آپ کو تضابیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس بات پہ پہلے تو غور کریں کہ آپ کے لائف سٹائل میں کس قسم کی خرابی ہے اور اس کے لیے آپ کا کھانے کے بعد فورا لیٹنے کا عمل درست نہیں ہے نہ سہری کے بعد فورا لیٹنے کا عمل درست ہے نہ افتاری کے فورا بعد لیٹ جانے کا عمل درست ہے کوشش کریں کہ اس کو آوائٹ کریں اور اگر ایسا اس کے باوجود آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اپنی غزاؤں کو چیک کر کے دیکھ لیں کہ ان میں کوئی غلطی تو نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی ایسی دوا جو آپ کے معالج نے تجویز کی ہوئی ہو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے معالج سے ایک دفعہ مشورہ کر کے اور پھر کوئی دوا استعمال کریں دوا کا استعمال کرنے میں روزے میں میدے کی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو سب سے بہتر وقت اس کے استعمال کرنے کا سہری کا وقت ہوگا اس سب معلومات کے لیے میں شکر گزار ہوں سرل کمپنی کا جنہوں نے اس بات کا موقع فرام کیا کہ آپ تک یہ مفید معلومات پہنچائی جا سکیں بہت شکریہ